مولا تیہا خاطمہ باہر مقدمہ ہے جس میں جلالی کے خلاف اس کے اپنے لوگ کھڑے نبے فیصد لوگ ایسے ہیں اہل سنت میں جو اس کے خلاف کھڑے ہیں اور جناب سیدہ کی عزت کے معاملے میں ایک لفظ بھی برداشت نہیں کرتا یہ واحد مقدمہ ہے اس کا فیصلہ بہت آسان ہے اس لیے آسان ہے کہ اس کے اپنے آدمی اس کے ساتھ نہیں ہے جتنی گھدیاں ہیں جتنے ہمارے طریقت کے پیر ہیں اسادزہ نے اس کے اپنے درس میں کہہ دیا کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے شاہ صاحب نے کم کل اچھے طریقے سے کہا پیر جماعت علی شاہ صاحب علیہ گرہ گرہ شریف تک اور پوری دنیا میں جتنے پیر ہیں اور سید ہیں اور ان کے مرید ہیں اور اہل سنت ہیں ان سب کو اتنی ہی تکلیف ہے جتنی ہمیں تکلیف ہے جب یہ بات واضح ہو چکی ہے ایک آدمی کے متعلق کہ وہ بہرحال گستاخ ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کم قدمے کا فیصلہ بہت جلدی ہو جانا چاہیے اور میں نے پہلے بھی ارز کیا کہ جب حق کا فیصلہ ہوگا تو انشاءاللہ آل محمد کے حق میں ہو جب حق کا فیصلہ ہوگا تو بطول کے حق میں ہو بطول اس ذات کو کہتے ہیں جس کو اللہ نے اپنی توحید کی گواہی میں مباحلہ میں لے کے جو بی بی کبھی باہر نہیں آئی تھی وہ توحید کے لیے باہر آئی ہے جو بی بی توحید کے لیے گھر سے باہر آئی ہے آج ہم سب اپنے گھروں کو چھوڑ کے اس کے لیے باہر آگئے ہیں انشاءاللہ ہم صرف اس لیے آئے ہیں کہ بی بی سے عجل حاصل کریں بی بی سے دعا حاصل کریں اور الحمدللہ جیسے علمانے کا علماء بھی موجود ہیں مناظرین بھی موجود ہیں جو وہ علم کا جال پھیلا رہے ہیں اپنے دل سے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے زہرہ کے مخالف کو جاہل ہی کہا جا سکتا ہے وہ عالم ہو ہی نہیں سکتا اس کے مقابلے میں ہمارا ایک ذاکر اڑکے کھڑا ہوگا تو اس کو کوئی جواب نہیں آئے گا اس کے سامنے آیتیں مبالا پڑی جائے گی تو وہ ختم ہو جائے گا الحمدللہ ہم ہر طرح سے تیار ہیں جس طرح وہ چاہے گی میں سمجھتا ہوں کہ کوٹ انشاءاللہ انشاءاللہ ادارے بہتر فیصلہ کریں گے اور جب حق کا فیصلہ ہوگا تو اجکین الجناب السیدہ کے حق میں ہوگا اللہ تعالی ہمیں جناب السیدہ کے حامیان میں شامل فرمائے آمین و آخر دعوانا الحمدللہ دنیا دیکھیں کہ ہم بی پی کے نام پہ خدا کی قسم شدہ شکلی ساکرین علماء صرف نہیں بلکہ پورے دنیا کے جناب السیدہ نے صاحبی تشریف برمائے اور دنیا کے جو ہے وہ تشیعہ نہیں تسنون اور سب سے زیادہ سب سے زیادہ تسنون کا ریاکشن تھا اس حوالے سے اس بات کو سمجھا جائیں میں سیکنڈ کر رہا ہوں جناب محمد باسی صاحبی بات کو انہوں نے جو کہا ملکہ سو فیصد ہے کہ جو چند لوگ پہر آئے ہیں ان کی طرف سے اگر ان کو بھی پتا چل جائے کہ یہ بی بی کے احانت اور رسول اللہ کے ہاتھ میں ہم آئے ہیں اور ان کی مخالفت میں آئے ہیں تو یقین کیجئے جو ہے وہ وہ عام کے ساتھ کھڑے ہیں بس سلام علیکم جو آئے ہیں باب میں آپ سب سے پہلے سب کو شام بھی رہے ہیں اور آج بھرہا جی ایک بٹے ہیں سب سے پہلے سب سے پہلے میں یہ بزارش کروں گا کہ ہمارا جناب سیدہ سلام علیکم ہماری ہر چیز بی بی کے نام پہ اور مولا عمید المومنین کا فرمان ہے کہ آپ کا دوست وہ ہے جو آپ کے دشمن کا بھی دشمنہ لہذا جناب سیدہ کی عصمت کے حوالے سے جو بھی ہمارے معاملات ذاتی ہیں وہ کسی اور فورم پہ تیہ کر لیے جائیں گے لیکن آج ہم دنیا کو یہ پیغام دینا جاتے ہیں کہ جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ عصمت کے معاملے میں ہوتھ ہوگی پرشیہ قومیہ بھی جہتے کے ساتھ دشمن کا سامنا کرے گی اور انشاءاللہ اپنی مکمل سفواللہ کے ساتھ اپنے کا سامنا کرے گی بشتر ہے بشتر ہے بشتر ہے بشتر ہے بشتر ہے بشتر ہے ہر احبار ایسا کہ تھوڑا پیچھے گو گروہ مرحبہ تھوڑا پیچھے گو گروہ بھرپا کے ساہین مرحبہ یہ ٹی twistی اور صرف آنا ہی مقصد نہیں ہے بلکہ اس عدالت سے لے کے سپریم بورد تک اس مجرم کی جلالی تجالی اس حرامی کہیں بھی بات کرنی ہو ہم منادرہ کے لیے بھی تیار ہیں محلہ کے لیے بھی تیار ہیں ہم سبارے ذمہ دار مناظر جناب علامہ عزر عباس حیدری صاحب آج بھی کتابیں لے کے آئے ہوئے ہیں بی بی پاک کا ادنا سنوکر یہ عشرف جنابی کے ساتھ مناظر مبالک کے لیے حاضر ہوں پہلے دو جگہ میں اسے بھگا چکا ہوں یہ میں ایسے پروپے گھنڈا کر رہا ہے اس میں عقل نہیں ہے اس کے بالکل بھی اس پر تمام شیعہ سنیم مل کر لانت بھی مسلمان مسلمان ہی نہیں جو دجالی پر لانت نہیں اس نے اہلِ بیعت کی تکین کر کے قرآن و حدیث کی توہن کی ہے اس کا صلق نہ قرآن سے ہے نہ حدیث سے نہ اسلام سے یہ بیرونی غیر ملکی ایجنسی ہوتا بدہ ہے مشکم عشر اور انشاءاللہ شیعہ سنیم مل کے اسے جلد کیفر کردار تک پہنچائیں انشاءاللہ